اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیک دوستو تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ خبریں کچھ نیوز کچھ اپڈیٹس کو آپ کے ساتھ سیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو عبیدہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور جو خبریں تھیں سیز فائر کے متعلق اور جو ہماس سے کو پوری دنیا پریشنائز کر رہی تھی کہ سیز فائر کے اوپر ایگری کر لے ہماس لیکن ہماس کا اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ اس طرح کی شرطوں کے اوپر تو ہماس کبھی بھی سیز فائر کے اوپر ایگری نہیں کرے گا کیونکہ سیز فائر پر ایگری کرنے کا مطلب ہے کہ فلسطین کے لیے کچھ حاصل کرنا لیکن اگر فلسطین کے لیے کچھ حاصل نہیں کرنا اور وہ تمام چیزیں جو اسرائیل جنگ کر کے حاصل نہیں کر سکتا اس تو مذاکرات کی ٹیبل پر ہارنا اس سے واضح طور پر انکار کر دیا ابو عبیدن کا ہے کہ رمضان جہاد کا مہینہ ہے ہم اس میں مضاحمت جاری رکھیں گے ہم کسی طرح کا جو بھی شرائط ہیں اسرائیل کی سیز فائر کے حوالے سے ہم ان کے اوپر بلکل بھی عام عمل نہیں کریں گے اور وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں لہٰذا یہ چیز تو کنفرم ہوگی کہ اب سیز فائر رمضان جو ہے رمضان کا مہینہ بھی اس میں سیز فائر اب نہیں ہوگا دوسری طرف تازہ ترین حملے جب یہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس وقت تازہ ترین حملے حضب اللہ نے کی اب سے کچھ منٹ پہلے حضب اللہ نے حملے کیے ہیں اور اس میں جو مینلی نشانہ بنایا گیا ہے وہ ماؤنٹ میران کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے ماؤنٹ میران کے اوپر حضب اللہ نے 36 راکٹس اس کے علاوہ چلا جو ہیں وہ داغیں ہیں ساؤدرن لبنان سے ویسٹرن گلیلی کا علاقہ جو کہ اسرائیل کا علاقہ ہے وہاں پر چلائے ہیں اور ان میں مطلب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں سائرن کی آوازیں سنائی دینا شروع ہوگی وہاں پر اور اس کے نتیجے میں بے پناہ تباہی مچی ہے اس کے علاوہ ماؤنٹ میران جو ہے اس کے اوپر بار بار حملہ حضب اللہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ ماؤنٹ میران آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ ماؤنٹ میران پر میران ائر بیس ہے جہاں سے اسرائیل سرویلنس کا کام کرتا ہے جہاں سے اسرائیل جاسوسی کا کام کرتا ہے اور یہاں سے پورے لبنان پر نظر رکھی جاتی ہے اس لیے بار بار ماؤنٹ میران پر بار بار اسرائیل جا کر اٹیپ جو اسرائیل اس کو بناتا ہے جو ہی یہ تباہی مچتی ہیں وہاں پر اس کو ایک بار پھر سے بنانے کوشش کرتا ہے تعمیر کرتا ہے اس کے بعد پھر سے حضب اللہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے دوستو یہاں پر ساتھ ساتھ آپ کو یمن کے حسنی مطلق کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل انہوں نے ایک امریکن جہاز اس کے علاوہ بے شمار جو امریکن وارشپ سے ان کو بھی نشانہ بنایا تھا اور آج جو ایک جو ایک کمپیرزن کر کے میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کو جو آرمی میں بھرتی کرنے کے لوگ اس کو اشتہار دینا پڑتے ہیں اس کو ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں اس کو انسینٹیوز ڈیفرنٹ قسم کے دینا پڑتے ہیں لیکن یہاں پر یمن کی حسنیوں کے اگر بات کی جائے تو یمن کے حسنیوں میں اس وقت مناظر آپ کے سامنے ہیں اور یہ جو نیوز ہے یہ الزیرہ نے بھی کنفرم کی ہے کہ اس وقت دو سو کے یعنی دو لاکھ یمن کے مزید جو نوجوان ہیں انہوں نے یمن کی آرمی کو جائن کر لیا ہے تو یہ ایک پیشن ہے یہ ایک ان کا ایک جذبہ ہے جس کے تحت وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اب جو یمن کی آرمی ہے اس کی تعداد پانچ لاکھ ہو گئی ہے اور یہ دوستو ایک بہت بڑی تعداد ہے خاص کر اس میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور برطانیہ کی بار بار ائر سٹرائکز جو ہیں وہ یمن کے اوپر جاری ہیں لیکن اس کے باوجود یمن کے نہ تو وہاں پر کوئی نقصان ہوئے یمن کو اور نہ ہی وہاں پر کوئی کسی قسم کا اس میں پینک دیکھا گیا اور کوئی ان کو مطلب اس بات کا ڈر فکر ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا یا وہ کس طریقے سے ان کی آگے چل کر کیا ریسپانڈ کیا جائے گا لیکن ان کو مطلب ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ اور برطانیہ ہیں ان کے جتنے بھی حملے تھے وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں اور بار بار دعویٰ کرنے کے باوجود کہ اب ہم نے یہ کر دیا اب ہم نے اتنے بڑے زخیرے تباہ کر دی ہے اور لیکن اس کے باوجود یمن کے حوصی جیسا کہ کل کے واقعے سے پتہ لگ رہا ہے کل کے واقعے سے یہ چیز کنفارم ہو رہی ہے کہ یمن کے حوصی جہاں انہوں نے واضح طور پر جھکنے سے انکار کر دیا اور بار بار حملے کر رہے ہیں اور کل کے حملے سے یہ بات واضح ہو گیا کہ ان کو ذرہ برابر بھی اس چیز کا فرق نہیں پڑا دوستو اس کے علاوہ کچھ اور بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایران نے ایران کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ایرانین ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے بہت بڑا کام کیا پہلے یہ تھوڑی سے ویڈیو دیکھئے خاص کر اس کے نیچے جو سب ٹائٹلز ہیں ان کے اوپر غور کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ کس بارے میں ہے اور یہ کتنا بڑا کام ہے جو ایران اس وقت شروع کر رہے ہیں دوستو یہ ایران کی جو ریڈ کرسنٹ سوسائٹی ہے اس کا نام ہے الانیار اس کے تحت ایران نے جو ایرانی ہیمنیٹیرین ارگنیزیشن ہے اس نے نارت اور ساؤت غزہ میں گھروں کی تعمیر کا کام سنبھال لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ نیوز ریپورٹ کر رہی ہے جو یہ یہ ہابریو چینل ہے اسرائیلی چینل ہے جو کس نیوز کو ریپورٹ کر رہا ہے اور اس میں بتا رہا ہے کہ یہ ارگنیزیشن بیسیکلی تو بنیادی طور پر خوراک دینے کے لیے فوڈ دینے کے لیے ایران نے یہ سارا خوش کیا تھا اور اس میں جو جو ریپورٹ میں کہا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں دس ہزار ٹن خوراک غزہ کے لیے بھیجی گئی تھی لیکن اس میں سے کتنا سامان غزہ پہنچ پایا کتنا نہیں پہنچ پایا لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ اس وقت یہ ایرانیان ریڈ کریسن سوسائٹی غزہ کے لوگوں کے لیے خوراک مہیا کر رہی ہے چاہے جیسے بھی پہنچی ہے چاہے کسی بھی طریقے سے پہنچی ہے لیکن اس وقت اس ارگنیزیشن نے غزہ کے اندر کام کرنا شروع کر دیا اور یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ غزہ کے لوگوں کو ایک ایک لکمے کی اس وقت اشید ضرورت ہے اور اس وقت جو مزید خبریں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا غزہ کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزہ میں جو امریکہ ہے وہ ایک پورٹ تیار کرنے ذہا رہا ہے لیکن اب دوسری خبر بھی سن لیجئے کہ اب اس کے ساتھ ساتھ ایران اب اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے ای ہے وہ بھی اسی طرح کی ایک عارضی بندرگاہ وہاں پر تعمیر کرنے ذہا رہا ہے اور اس بسیکلی سارگنہ سے اس اس بندرگاہ کا جو کام ہے وہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح امریکہ کی بندرگاہ کا یہ کام اس کو عارضی طور پر بے شک کہا جا رہا ہے لیکن ہسٹری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں پر جو امریکہ ہے ایک دفعہ عارضی طور پر گھستا ہے نا تو وہاں پر عارضی طور پر گھستے ہوئے وہ نکلتا نہیں ہے جس طرح آج سے سٹھ سٹھ سال پہلے اسرائیل نے ویسٹ بینک کے علاقے میں عارضی طور پر گھسا تھا اور اس کے بعد سے اب تک وہاں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا اسی طرح امریکہ جو ہے وہ عارضی طور پر غزہ میں ایک ہزار فوجی بھی تہینات کر رہے لیکن ساتھ ساتھ یو اے ای کی سمجھ نہیں آرہی کہ یو اے ای بسیکلی وہاں پر عارضی بندرگاہ کیوں تعمیر کر رہے اس کا بھی بسیکلی تو مقصد وہی ہے کہ وہاں پر جو ریسورسز ہیں جہاں جو کہ فلسطین کے لوگوں کا حق ہے ان کے اوپر غاسبانہ قبضہ کیا جائے اور ان کو ان کے لوگوں سے چورایا جائے چور کیا جائے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں دوستوں کہ جو اسرائیل ہے اس کے یہ ایک اس وقت آپ کے سامنے فٹیگ چل رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا یہ اسرائیلی ایک جو یہودی ربی ہے جو ان کے جس طرح مطلب ان کے عالم دین ہوتے ہیں یہ وہ ہے اور اس کی شرم ناک اور انسانیت سوز گفتگو ہے اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے جب سے سوالات کیے گئے کہ غزہ میں جو بچوں کو مارنا میں جائز ہے تو اس نے انتہائی ڈھٹائی سے کہا کہ ہاں بچوں کو بھی بالکل وہی سلوک کرنا چاہیے جو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو فائٹر جو ہیں ان کا تو خیر تعلق ہی چھوڑ دیں اس نے کہا ہے کہ جو بوڑے لوگ ہیں ان کو بھی مارنا چاہیے جو بچے ہیں ان کو بھی مارنا چاہیے بچوں کا پوچھا گیا کہ بچوں کو کیوں مارنا چاہیے تو اس نے انتہائی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ بچوں کو اس لیے مارنا چاہیے کہ بچے جو ہیں یہی بچے کل کو ہمارے خلاف یعنی اسرائیل کے خلاف لڑیں گے اسرائیل سے نفرت کریں گے اور اس نے مزید ایک اب اس مسکراہت کو جو بھی نام دینا چاہے آپ کامنٹ میں دے سکتے ہیں لیکن اس نے ایک انتہائی ایک گندی سی مسکراہت کے ساتھ اس نے جواب دیا اس نے کہا کہ آٹھ سے آٹھ سال پہلے جو بچے آٹھ سال پہلے جنگ میں تھے جن کو ہم نے چھوڑا تھا وہ آج ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یعنی اپنی حرکتیں درست نہیں کرنی اپنی جو ان کے جو آرڈیالوجی ہے اس کو درست نہیں کرنا لیکن نفرت سے اگر اتنا نفرت کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کریں آپ اس کو ماریں مار کے نفرت کو ختم نہیں کیا جاتا تھا مار کے نفرت کو ہمیشہ بڑھایا جاتا ہے نفرت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے کردار کو چینج کرنا ہوگا اور یہ جو دنیا اس وقت اس میں مطلب جتنی تیزی اس میں اس وقت آ چکی ہے وہ ساری ساری آپ کے سامنے ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک منٹوں میں خبر پہنچتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ اور سٹیٹمنٹس بھی دیں ہیں اس نے کہا کہ عورتوں کو بھی مارنا چاہیے مطلب ان کی لاجک دیکھیں آپ کے عورتوں اور بچوں کو کیوں مارنا چاہیے عورتوں کو بھی مارنا چاہیے کیونکہ عورتیں ان فائٹرز کو جنم دیتی ہیں ان کو پیدا کرتی ہیں تو یہ اس وقت اس وقت اسرائیل کے جو ربی ہیں جو ان کے عالم دین ہیں وہ اس وقت اپنی عوام کو یہ لیسنز یہ سارا کچھ دے رہے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کے بتا دیں کہ اس وقت کی جو ایک اور بہت بڑی خبر ہے وہ ہے سپین کے حوالے سے سپین کے جو ایکٹنگ پرائم نیسٹر ہیں پیڈرو سانچس انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ سپین اور یورپ میں فلسطین کو تسلیم کروایا جا اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ سپین جو ہے یہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور اس کے لئے آپ کو دوستو ملاشیہ خبر دیتے ہیں ملاشیہ کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یونائٹن ڈیشن کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویٹو پاور جو پانچ ممالک کو دی گئی ہے جو کہ کسی بھی صورتحال میں خاص کر اس صورتحال میں جب انسانیت کا قتل ہو رہا ہو جب انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہو اس وقت اس ویٹو پاور ایک انتہائی مزہکہ خیز اور ظالمانہ کام ہے پانچ ممالک کو جو ویٹو پاور دی گئی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور خاص کر ان معاملات میں جہاں پر انسانیت کو خطرہ ہو تو وہاں پر تو ویٹو پاور کو نہیں یوز کرنا چاہیے اور انہوں نے مزید کہا کہ اکیسویں صدی میں یہ ویٹو پاور جو ہے یہ ایک خجیب مزاق ہے قوم کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ کہ کوئی بھی جو پانچ ممالک ہیں ان کو یہ پاور دی گئی ہے اور ان کی پاور کو ختم کیا جانا ہے یہ ملائشیا نے یونائٹر نیشن کو خطاب کرتے ہو گئے اور دوستو اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل نیوز ہیں ان میں کچھ ایک اور بڑی اہم نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں زیستہ چوبیس گھنٹے میں رشیا نے امریکہ کے دو پیٹریارٹ سسٹم جو ہیں وہ تباہ کی ہیں امریکہ کے دو پیٹریارٹ سسٹم تباہ کرنا بہت بڑی نیوز اس لیے ہے کیونکہ ایک جو پیٹریارٹ سسٹم ہے اس کی قیمت چار سو ملین امریکی ڈالر ہے چار سو ملین امریکی ڈالر اور اس کے علاوہ اس میں جو مزلز استعمال ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹر کرنے کے لیے جو کہ ڈیفنس کے طور پر جو مزائل اس میں یوز کیے جاتے ہیں ان کی جو پرائس ہے وہ ہے چھس سو نوے ملین امریکی ڈالر یعنی ایک اشاریہ ایک بلین امریکی ڈالر گزشتہ مطلب اس میں اگر اس کو ملٹی پلائی بڑی ٹو کر لیں کیونکہ دو امریکن پیٹریارٹ سسٹم جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں تو ٹو پوائنٹ ٹو بلین امریکی ڈالر اس وقت تباہ ہو چکی ہیں صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں امریکہ کی جو امریکہ جو پراکسی وار لڑ رہا ہے یوکرائن کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اس وقت اس میں امریکہ کو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے جبکہ جو اس میں جو اطلاعات ہیں وہ جو جو ریپورٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں کیونکہ فورٹی ملین جو امریکی ہیں وہ اس وقت غربت کی جو سطح ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں بظاہر امریکہ ایک سپر پاور ہے اس کے لیکن وہاں پر جو لوگوں کے ہشر ہیں جو وہاں پر لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ بجائے امریکہ کے لوگوں کے اوپر خرج کرنے کے وہ ایک ایسی جنگ میں جھونکا جا رہا ہے اب یہ جو یہ جو یوکرائن ہے یہ تو نیٹو کا ممبر بھی نہیں ہے اس کو نیٹو کا ممبر بنانے کے لیے سارا کھیل رجا گیا تھا لیکن روس نے اس کے جو ہے اور اس وقت دنیا جو ہے ایک اور بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے اور اس کا تعلق ہے کہ فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ روس کے خلاف اس وقت بلکل تیار ہو کے بیٹھا ہے وہ روس سے جنگ لڑنا چاہتا ہے لیکن یہاں پر یہ صرف یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ روس سے جنگ فرانس لڑے گا فرانس کے پاس اتنی زیادہ مطلب فوج نہیں ہے کہ وہ ڈپلائی کر سکے رشیہ کے خلاف یوکرائن میں لیکن اب اس میں اگر فرانس اترتا ہے تو امریکہ کو بھی سامنے آ کر یہ جنگ لڑنی پڑے گی امریکہ اس سے پہلے صرف صرف ہتھیار سپلائی کر رہے اور اس کے علاوہ اور باقی اپنے ہتھیار بیچ رہے ہیں نیٹو کنٹریز کو لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت یہ جو صورتحال ہے جو فرانس نے اعلان کیا ہے فرانس کے اعلان جو ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ کا اس جنگ سے باہر رہنا اب مشکل ہے کیونکہ امریکہ کو اب سامنے آ کر لڑنا پڑے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ سویڈن نے یو ان آئی و اے کو امداد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے سویڈن آہ کینیڈا اس کے علاوہ یورپی یونین اور بہت سارے ممالک انہوں نے اب اسرائیل کے تمام جھوٹوں کو نظر انداز کرتے ہیں اب اس میں دوبارہ یو ان آئی و اے کو انہوں نے آہ امداد دینا شروع کر دیا ہے دوستو یہ تھی کچھ اس وقت تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ اسرائیل پیلسٹائن جنگ کے حوالے سے اور انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے تھی کمنٹ سیکشن میں رائے گیز آر ضرور کیجئے گا آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے خدا حافظ